ہاں جی نمسکار جے ہند جے بار میں سنجھے محلہ سواگت کرتا ہوں ابھی دندن کرتا ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل سنجھے محلہ پر تو دوستو ہماری ڈیلی کی لائیو کلاس ہے وہ اسٹارٹ ہو گئی ہے تو جلدی سے سب جڑ جائیے اور آج کی کلاس کا آنند لوگاں دیکھو آپ کے سامنے آج کی کلاس کا پہلا کیوشن یہ رہا کہ اردھ ساسٹر کے چھتر میں نوگل پروسکار پانے والا پہلا بھارتی ہے کون تھا کیا پوچھ رہا ہے دوستو کہ اردھ ساسٹر کے چھتر میں اکونومکس کے چھتر میں نوگل پروسکار پانے والا پہلا بھارتی ہے کون تھا آپ کے سامنے اوپسن یہ رہے سیوی رہن ہرگویند کھرانا مدر ٹیریسا اور امرتی سین دوستو چار اوپسن آپ کے سامنے جلدی سے کمنٹ کر کے بتاؤ اٹھا دو دھو دھو اٹھا دھو دھو جلدی سے کرو چیپ دیو کام میں جلدی تو اردھ ساسٹر کے چھتر میں نوگل پروسکار پانے والا پہلا بھارتی ہے کون تھا جس نے بھی لاسٹ اوپسن دی جس نے بھی بتایا اس کا بلکل کیا ہو جائے گا رائٹ ہو جائے گا جس نے دی بتایا اس کا بلکل کیا ہوگا دوستو رائٹ آنسر ہوگا تو امرتی سین پہلا بھارتی ہے تھا جسے اردھ ساسٹر کے اندر کیا دیا گیا تھا نوگل پروسکار دیا گیا تھا عمرتہ سے آسٹر کے چھتر میں کب ملا تھا 1980 میں کی اندر بناتا رہ جائے گا یاد کب ملا تھا 1980 میں کی اندر ملا تھا پھر دوستو ہم بات کرتے ہیں نوبل پروسکار کی یہ رہا کا نوبل پروسکار بات کرتے ہیں اس کی تو شروعات کب ہوئی تھی نوبل پروسکار کی شروعات کی بات کریں گے تو دوستو یاد رکھنا 1901 کے اندر ہوئی تھی کب ہوئی تھی 1901 کے اندر اس کے کیا ہوئی تھی شروعات ہوئی تھی رہ جائے گا یاد شروعات 1901 کے اندر ہوئی تھی دوستو کتنے چھتروں میں دیا جاتا ہے تو کتنے چھتروں میں دیا جاتا ہے 6 چھتروں کے اندر دیا جاتا ہے 6 چھتروں میں دیا جاتا ہے کون کون سے چھتر میں دیا جاتا ہے تو یاد رکھنا جو آپ کا نوبل پروسکار ہے 6 جو چھتروں میں دیا جاتا ہے وہ چھے چھتر آپ کے کون سے ہیں نمبر ایک ساہیتے کی چھتر میں ساہیتے کے چھتر میں دیا جائے گا نمبر دوسرا ارساستر کے چھتر میں آپ کا دیا جائے گا تیسری بات کریں دوستو ہم تو سانتی کے چھتر میں دیا جائے گا چوتھی بات کریں دوستو ہم تو چکتسا کے چھتر میں چکتسا کے چھتر میں کونسا پروسکار دیا جاتا ہے نوبل پروسکار بات کریں پانچ پر تو رسائن کے چھتر میں دوست ہو اور انتیم بات کریں تو گھوتی کی کے اندر کونسا پروسکار دیا جاتا ہے تو گھوتی کی یا فیزکس کے اندر آپ کا نوبل پروسکار دیا جاتا ہے رہ جائے گا یاد کہ کن چھے چھتروں میں دیا جاتا ہے سہیتے ارساس تر سانتی چکچا رسائن لاشٹ میں آپ کا گھوتی کی نہیں دکھائی دے رہا یہ ادھر لکھ رہا ہوں بھائی جو آپ کا چھے نمبر کا ہوگا وہ آپ کا کونسا ہوگا بھائیس اب راجی آپ تو دیکھ رہے ہیں نا اب دیکھ رہے ہیں نا بھوتی کی ان چھے چھتروں کے اندر آپ کا نوبل پروسکار دیا جاتا ہے اس کے بعد یاد رکھنا پروسکار کس کی اس مرتی میں دیا جاتا ہے یہ تو یاد رکھنا یہ پروسکار الفریڈ نوبل برنہار جو کہاں کہ اس سے تھے سویڈن سے تھے ان کی اس مرتی میں یہ پروسکار پروسکار دیا جاتا ہے کب دیا جاتا ہے تو یاد رکھنا پروسکار دس دسمبر ویسوہ مانوہ نکار دیویس کے اپلس میں یہ پروسکار دیا جاتا ہے یہ تو نوربل چیزیں ہوئی کہ نوبل پروسکار جو commercial ہوئی – سو ایک کتنے چھتروں میں چھتروں میں لیکن جب اس کی شروعات ہوئی تھی تو یاد رکھنا یہ کتنے چھتروں میں دیا گیا تھا دوسطو پانچ چھتروں میں دیا گیا تھا جو آپ کا ارساستر ہے ارساستر میں پہلا کم دیا گیا تو اٹھ ساسٹر کے اندر پہلا انیس سو انیتر کے اندر دیا گیا کب دیا گیا انیس سو انیتر کے اندر دیا گیا کس کی اسمرتی میں الفریڈ نوبل برنہارڈ جو ڈائنامائٹ کے عوض کارک کے کب دیئے جاتے ہیں دس دسمبر کو دیئے جاتے ہیں دوستو اس کے بعد یاد رکھنا ایک کھلڈ کے اندر زیادہ سے زیادہ تین ویکتیوں کو دے سکتے ہیں اور کم سے کم جیرو کو دے سکتے ہیں تو نورملی یہ بات تو یاد رہ جائے گی دوستو پھر بات کریں ہم کہ سیوی رمن تو سیوی رمن کو یاد رکھنا دوستو انیس سو تیس کے اندر بھوتیگی کے اندر ملا تھا کس چھتر کے اندر ملا تھا تو بھوتیگی کے اندر ان کو ملا تھا کس کے لیے رمن پربھاو کے لیے رمن پربھاو کے لیے انہیں بھوتیگی کے اندر ہر گوویند کھرانا ہے دوستو ان کو ملا تھا چکتسا کے چھتر میں چکتشا کے چھتر میں کب ملا تھا 1968 کے اندر ان کو کس لیے ملا تھا تو ان کو ملا تھا کرتریم جین سنسلیشن کرتریم جین سنسلیشن کے عوشکار کے لیے انہیں ملا تھا مادہ تیرے سے دوستو ان کو جن کلیان کے لیے کب دیا گیا تھا انیس سو گنیاسی اور یہ پہلی بھارتی محلہ تھی محلہ تھی جنہیں کیا دیا گیا تھا نوبل پروشکار دیا گیا رہ جائے گا یاد کی ارساستر کے چھتر میں نوبل پروشکار پانے والے عمرتشین کبیلا انیس سو اٹھان میں نوبل پروشکار کی شروعات انیس سو ایک کے اندر ہوئی دوستو کتنے چھتروں میں چھتروں میں پرارم میں یاد رکھنا پانچ چھتروں میں چھتا ہے ارساستر جوڑا گیا کب انیس سو پڑیتر کے اندر چھتر کون کون چھتے ہیں ساہیت کے ارساستر سانتی چکچا رسائن اور بھاتکی کس کی سمرتی میں دیا جاتے ہیں تو سویڈن کے الفریڈ نوبل برنہارڈ کی سمرتی میں کب دس دیسمبر کو پرتیورس دیے جاتے ہیں بات کریں سیوی رومن کی تو یاد رکھنا بھاتکی کے چھتر میں یا نوبل پروشکار پانے والا پہلا بھارتی اویگیانی کون تھا تو آپ کا کون تھا سیوی رومن کب انیس سو تیس کے اندر پھر ہرگوویند کھرانہ چکچا کے چھتر میں نوبل پروشکار پانے والا پہلا بھارتی اویگیان کون تھا ہرگوویند کھرانہ کم ملا تھا انیس سو اڈ سٹ کے اندر کس لیے کتریم جین سنسلیشن کے لیے پھر بات کریں سانتی کے چھتر میں نوبل پروشکار پانے والی پہلی بھارتی اویگیانی کون کی مدر ٹیرے سا کب ملا تھا گنیس سو گنیاسی کے اندر اور نوبل پروشکار پانے والا پہلا بھارتی اویگیان کون تھا تو دلدی سی کمنٹ کرکی بتاؤ پہلا بھارتی اویگیان کون تھا جنہیں انیس سو تیرہ کے اندر گتانجلی گتانجلی سہیتے کے لیے نوبل پروشکار دیا تھا تو جس نے بھی آنسور دیا ہے رویندر ناث ٹیگور رویندر ناث ٹیگور جس کا بھی آنسور ہے اس کا یہ بلکل کیا ہو جائے گا رائٹ ہو جائے گا کلیر ہے پہلا کیوشن کیوشن آجائے تو کبھی گلت مت کر دینا چلیں دوسرے کیوشن کی اور یہ رہا آپ کی سکرین پر دوسرا کیوشن آجائے بھائی ہی بار ڈانسو ہے سپنا چودری نچاسے آؤ کڑناٹک کا پرمک نرتے کون سا ہے کڑناٹک راجے کا پرمک نرتے کون سا ہے دیکھو نرتے نرتے یعنی منوس سے منوس سے ہوتا ہے وہ اپنی خوشیوں کا اظہار کنس کے مادم سے کرتا ہے نرتے کے مادم سے کرتا ہے کنس کے مادم سے کرتا ہے نرتے آپان خوشی ہوگی جنہیں تو آپان ناتے ہیں کنا دادو جی کی ارث ہی لے جائے رہے ہیں ہم بھی کہا گا ناتے تھوڑی آج میرے یار کی ساندھی ہے یاد تیری آئے گی مجھ کو بڑا ستائے گی ڈانس تھوڑی کرتا چالا ہون چالا منڈو لٹکا ایڈو راکا چھو تو سو گریو راکا تو نرتے ہمیشہ خوشی کے اپلکس میں ہی کیا جاتا ہے وہ باغ الگ ہوئے اٹھا پر آپس میں پیار کریں ایک دوسرا دو کو مل جیا جنا گھرہ کا سامجھ آگی اپ کیا رات آئی ہے محبت رنگ لائی ہے وہ دوسرا سودھا ہوتا ہے لیکن نرتے ہمیشہ خوشی کے اپلکس میں کیا جاتا ہے خوشیہ کا اظہار ہم کس کے مادم سے کرتے ہیں تو خوشیہ کا اظہار کس کے مادم سے کرتے ہیں ڈانس نرتے کر کے کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں کیا رکھ کرتا ہوگا اور یہ نرتے ہیں سب سے پہلا ڈانسر کون تھا مائیکل جیکسن تو سب سے پہلا جو مائیکل جیکسن تھا سب سے پہلے نرتے کون کس نے کیا تھا بھگوان شیف اور بھگوان شیف نے تو تانڈو کیا تھا وہ آج تک پرشید ہے کبھی کبھی دیکھتے نہیں ہو کہ بھگوان شادی کا مائن ہوگا ہے ہر کئی کوئی لوگ آئے سب سے تو بھان لیں گی اور کر لیں گی دیکھیں گی کریں گے اور تانڈو آئینے بابی کر دے گی بابی کر دے گی تانڈو تو دیکھنے ہوگو نہیں چاہدہ اچھڑ کود گرہ بھی ناپا گے کام تانڈو تو یاد رکھنا کی نرتے دو پرکار کیا ہوتے ایک کو ساستری اور ایک سادارا نرتے تو یہ نورمل راجعہ کا نرتے پوچھا ہے کرنا تک کا پرمک نرتے کون سا ہے بیہو راؤ یکشیان گربہ جلدی سی آنسور کرو جس نے بھی یکشیان کیا اس کا بلکل صحیح ہو جائے گا جس نے بھی کیا کیا یکشیان کیا اس کا صحیح ہو جائے گا دیانو پڑ لیو پڑ لیو نائٹو ماتھ ریل بان دیو بیہو نرتے کی بات کریں تو کٹھے ہوئے ایسا کیوں سنا جائے بیہو نرتے کہاں کا ہے سم راؤ کہاں کا ہے جمہو اینڈ کسمیر یکشیان ہو گیا گربہ کہاں کا ہے گربہ کہاں کا ہے گجرات گجرات کے اندر گربہ کے ساتھ ساتھ ڈانڈیا بھی کیا جاتا ہے کونسا ڈانڈیا نرتے بھی کہاں کا ہے تو گجرات کا بہت ہی جی ہے کہ کرناٹا کا پرمک نرتے کونسا یکشیان گربہ کہاں کا ہے گجرات کا راؤ کہاں کا جمہو اینڈ کسمیر کا بیو کہاں کا نرتے ایسام چالا آگے یاو ابار آگو سمادھی اسطل کیوشن کیا آپ کہ کرم بھومی کیسے مہان پروس کا سمادھی اسطل ہے سمادھی اسطل آپ نے دعا ٹھیک ہندو والا تو کہ موسان اور مسلم کیے کردی کبریستان اکی لے بولو جیو تا جی بات کر لیا کرو کنا مرگو اور مریا بات میں بات کرنی چلو کردی تو دھینہ گا لینہ پڑ جا گا تو بھائی بات ہے جی تے جی آرام سے رو خوشی سے رو موج مستی کرو دنیا کیوں ساگ کون جا گو یہ دم آپ سی پریم بھاو سے رہو تو موسان ہوئی نا اپلا موسان موسان کوئی اپلو ٹپک جا موسان جلا کیا ہوا بھاو بھگوا بھگوا کئی کہ بھگوا بھگوا چھتری بنا دی بھگوا چھوٹو موسان رو رو بنا دی لیکن یہ محان پوروس ہوگئے تو محان پوروس میں کیا ہوتا ہے ان کو جہاں پر جلا بڑی عمارت بنا دیتے جن میں کیا ہوتا ہے آپ کو جنم دین ہو جتے دن جاکی مالا پنایا ہوئی آگے پنے تیتھی آوی پنے تیتھی پر جاکی مالا گا لیا ہوئی آفلا بودیا کو آپا دیاں رکھا ہی گنیا ترجل سلٹے اوپر نہیں آپا تو یہ سرابی کا مائن ہے بڑھائی کھیر چیار جلیبی دری اور دادا جن سراب دبال کی راجی جان کر یہ یہاں پر کیا کرتے ہیں جاتے اور ان کو پنے تیتھی اور جنم دیوس ہے وہ مناتے ہیں تو کرم بھومی کس کا ہے سنکر دیال سرما امیڈگر جی گزاری لالنندہ اور جیانی جیلم سنگ جلدی سی بتاؤو جلدی سی بتاؤو کمنٹ کرو سنکر دیال سرما جس نے بھی یہ بتایا ہے اے اس کا کیا ہو جائے گا بلکل صحیح ڈاکٹر بھیم راب امیڈگر جی کی بات کریں تو ان کا کون سا تھا چترہ بھومی کیوں سنا جائے چترہ بھومی کس کا ہے امیڈگر جی کا گزاری لالنندہ یہ بھارت کی سٹیپ نی تھی ان کا ہے نارائن گھاڈ نارائن 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 جی کو تو جانتے ہوگے تینوں لوگوں کا برمن لگاتے تھے آج کال کے بچے نہیں لگا دے تینوں لوگوں کا برمن facebook سے whatsapp whatsapp سے instagram واپس پھر گرگی اوضو instagram پر آجیں اوضو whatsapp پر آجیں یہ تین لوگ ہیں آج کے instagram facebook اور whatsapp جائے نارد منی بھی تینوں لوگ کا لگا تو نارائن نارائن کرتا ساس کا چٹو ساس کا چٹتا بہو کے ہاتھ میں بہو کا چٹتا ساس کے ہاتھ میں یہ مذہب لگان کو کام کرتا یوں لگانیاں ہوئی نا جا تھوڑوں سو یہاں چھیڑگی ہوئے تیری میری کرنیوں سو بڑوں ہوں نارائن ناردی تو نارائن گھاٹ کس کا ہے گزاری لالنندہ جیلام سنگھ ایکٹا اسطل ایکٹا اسطل کس کا ہے تو کس کا گزاری لالنندہ اور بھارت کے پہلے شیک راسٹر پتی بھارت کے پہلے شیک راسٹر پتی کون تھے گزاری نا جیلام سنگھ بہجیا ہے وہ یاد کھی کرم بھومی کی وہ کی مہان پروس کی سمادی اسطل ہے تو یاد رہا کہ کرم بھومی کس مہان پروس کی سمادی ہے تو کونسے کی ہے سنکردیال سرما کی 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 ہے سنکردیال سرما امیرگر جی کی چیترا بھومی گزاری لانندہ کی نارائن گھاٹ گھاٹ اور لگا دیو پھر گیانی جیلم سنگھ کی ایک تا اسطل اور بھارت کے پہلے سیکھ راشٹر پتی کون تھے گیانی جیلم سنگھ چلو چلتے ہیں اگلے کیوشن کی اور یا ہو ہوگے کا جادوگر کسے کہا جاتا ہے یہ دوستو کسی کا غلط نہیں ہوتنا چاہیے جادوگر جادوگر ہماری آنکھوں کے سامنے اپنی بس میں ساری چیزوں کو کر لیتا ہے اسی پرکار میں جب دھیانچند بھی کھیلتا تھا تو بول جس پرکار وہ چلاتا تھا اسی پرکار چلتی تھی بول ہوگے کا جادوگر کسے کہا جاتا ہے کپیل دیو پہلے دھیانچند سنیل گاوشکر جلدی سی آپ کے سامنے ہیں جلدی سی کمنٹ مار دو اور منویر ہوئیو پرسند تھا روز سیکھو سہی ہو ہے میہزر دھیانچند کا سمبنج کسے ہے تو کسے ہے ہوکی سے اور انہیں ہوکی کا کیا کہا جاتا ہے جادوگر کہا جاتا ہے دوستو میہزر دھیانچند 1936 کا وہ اولمپک کے اندر فائنل یاد کرو جب بھارت اور آپ کا میچ ہو رہا تھا جرمنے کا بھارت اور جرمنے کا میچ ہو رہا تھا اور بھارت ہاں بول اس کی سٹک سے اتنا چپک کر کیوں چل رہی ہے آئے اسٹک تو رہی کیا نکلا کچھ نہیں پریکٹیس کیا نکلا اس کی پریکٹیس اس کی پریکٹیس اتنی خطرناک تھی کہ یہ جیسے بول کو چلاتا تھا ویسے بول چلتی ہے بتاتے ہیں میہزر دھیانچند ہے وہ ریل کی پٹریوں کے اوپر بول کو گھوماتا تھا اتنی خطرناک اس کی کیا تھی دوستو پریکٹیس بتاتے ہیں کہ دن کے اندر یہ سوریہ کی روشنی میں کھیلتا تھا اور نائٹ کے اندر رات کو یہ یاد رکھنا دوستو چاند کی روشنی میں کھیلتا تھا اس لیے اس کے نام کیا گیا رکھا گیا چند پھر ہیٹلر آیا ٹڑوائی ہیٹلر کو کچھ نہیں ملا اب ہیٹلر رات کو جب سو رہا تھا تب اس کو نیند نہیں آتی ہے نیند نہیں آئی تو وہ بولتا ہے کہ بھائی اس لڑکے کو بلا کر لاؤ جس نے اکیلے نے پندرہ گول کر کے مارو دونے نکال دے بین بلا گی لے ہو تھے دھیانچند گئے ہو دھیانچند پہلے گبرا گیا ہے کہ یاد ہیٹلر اپنہ دی رات نہ کہیں بلا لی ہو پر ہیٹلر کوئی دیکھ ہیٹلر نہ بولے دیکھ لیں گا اچھا لوگ گیا میجر دھیانچند اور جیسے ہی میجر دھیانچند جاتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ بھوکی کے علاوہ اور کیا کرتے ہو تو انہوں نے کہا انڈین آرمی میں ہوں سویدار اٹلر نے کہا بیس سویدار میں تیرے کو اپر دیتا ہوں تو جرمنی کی اور سے کہہ تجھے کھلڈ مارسل بنا دوں گا اب بات دوستو کس کی آگئی دیش کی دیش کی بات آتا ہے میجر دیانچند نے کہا کہ میرے دیش کا کام نہیں ہے مجھے آگے لے جانا میرا کام ہے میری جیمیداری ہے میں میرے دیش کو آگے لے کر جاؤں اور دوستو انہوں نے تھکرا دیا کہ راک تیرے گنتی رو کھلڈ مارسل کو یہ تھا میجر دھیانچند اور میجر دھیانچند دوستو اس کی پریکٹیس اتنی تھی پریکٹیس کیا ہوتا ہے کسی چیز کو بار بار کرنا جب تک ہم اس کے اندر پوراٹ ہے سیدھا تھاست نہیں کر لیتے ہیں اس سمیے تک ہم کیا کرتے ہیں بار بار پریکٹیس کرتے ہیں تو دوستو ایک بار کی بات ہے اولمپی کھیل چل رہا تھا ہاف ٹائم ہو گیا گول نہیں ہوا گول نہیں ہوا تو اس کے ٹیم ساتھی آئے اس کے پاس کہ دیانچند کیا کر رہا ہے اولمپی کھیل ہے ہاف ٹائم ہو گیا یہ کبھی گول نہیں ہوئی ہے ایسے تو میچ ہار جائیں گے دیانچند نے کہا کچھ گڑ بڑ ہے بولو نہیں کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہے اب میزر دیانچند ہوکی کا بہت بڑا نام تھا میزر دیانچند کے کہنے پر ریٹھری آئے گول پوسٹ کو چیک کیا چیک کیا تو یہ گول پوسٹ کیا نکلا دوستو چھوٹا نکلا یہ پریکٹیس تھی اس بندے کی گول پوسٹ کو بتا دیا اس نے کہ میری گول نہیں ہو رہی اس کا مطلب کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہے تو یہ تھا دوستو پریکٹیس یہ ہوتی ہے تو آپ بھی پڑھائی کہ اتنی پریکٹیس کرو آپ کے اندر بھی دھیانچند جیسا جوس اور جنون ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا تو یہ تھا آپ کا دھیانچند بات کرتے ہیں دوستو کپیل دیو کی تو انہیں ہریانہ ہریانہ ہریکین کہا جاتا ہے انہیں ہریانہ ہریکین کے نام سے دوستو جانا جاتا ہے اور 1983 کے اندر انہوں نے ورلڈ کپ جیتایا تھا ورلڈ کپ جیتایا تھا اسے ٹیم کے کپٹان کون تھے تو کون تھے کپیل دیو پھر بات کریں پہلے کی تو انہیں بلیک بلیک ڈائیمنڈ کہا جاتا ہے دوستو کیا کہا جاتا ہے بلیک ڈائیمنڈ کہا جاتا ہے اور پہلے دوستو براجل کے کہا کہ تھے براجل کے تھے اور ان کا سممند کس سے تھا تو یاد رکھنا ان کا سممند فوٹبال سے کس سے تھا دوستو ان کا سممند فوٹبال سے سنیل گاؤسکار انہیں لیٹل ماسٹر کہا جاتا ہے لیٹل ماسٹر کہا جاتا ہے سب سے پہلے دس ہزار رنج اسی بندے کے دوارہ بنائے گئے تھے رہ جائے گا یاد کیا ہوکی کا جادو کسے کہا جاتا ہے تو کسے کہا جاتا میجر ڈیانچند کو اور یاد رکھنا اسی ڈیانچند کے اپلکس میں اور انہیں ڈیانچند کی یاد میں پرتی ورس گنتی اگست کو ہم کیا مناتے ہیں دوستو کھے دیوست کب مناتے ہیں تو یاد رکھنا 29 اگست کو کیا منایا جاتا ہے پرتی ورس کھے دیوست کب مناتے ہیں دوستو تو یاد رکھنا کب مناتے ہیں 29 اگست بھارت کا سب سے بڑا کھیل پروشکار بھی کون سا دوستو کون سا میز ڈیانچند کھیل پروشکار سنیل گاؤ چلیں اگلے کیوشن کی اور یہ رہا نمبر پانچ کیوشن روس کی سنسد کا نام ہے بہت ایجی کیوشن دوستو اس پر دالا ٹائم نہیں لے کہ روس کی سنسد کو کیا کہا جاتا ہے ایم آپ کے سامنے نیشنل اسیمبلی نمبر دو جاتی سنسد ڈائیٹ اور ڈیوما جلدی آنسور کرو بہت ایجی کیوشن ہے یاد رکھنا کیا کہا جاتا ہے ڈیوما ڈائیٹ کس کی ہے تو دوستو یاد رکھنا جاپان پاکستان کی تو پاکستان کی سنسد کا کیا نام ہے دوستو نیشنل اسیمبلی رہ جائے گا بلکل ہی جی پاکستان کی سنسد نیشنل اسیمبلی ونگلہ دیش کی جاتی سنسد جاپان کی ڈائیٹ اور ڈیوما کس کی ہے روس کی چلو اگلے کیوشن کی اور ان میں زیادہ نہیں پیرامیڈ کس دیش کا راشت اس بار دوستو ایک اگزام میں آپ آیا تھے اس بار یہ اگزام اگزام جو کوٹا اے آروں کی بڑھتی ہوئی تھی دو ہزار تیس میں پندرہ جنوری اس میں پوچھا تھا کہ پیرامیڈ کس دیش کا راشتری اس مارک آپ کے سامنے چین ڈین 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 وار می سر اور ایٹ لی تو یاد رکھنا دوستو اس کا جو آن سر ہوگا وہ آپ کا کیا ہوگا گیزا کے پیرامیڈ کہا کے پرشید ہے می سر ایٹ لی کا راشتری اس مارک کون سا ہے تو یاد ہوئی مینار مینار ہے وہ جکی ہوئی ہے اپنے بھارت کے اندر تو ہر گام کے اندر جکی ہوئی مینار ہے آپ کو پانچ یار گھر چھوڑ کی ایک جکی ہوئی مینار لاز جیائے جگہ آپ بڑھگا کا جگہ بڑھائی ڈین مکان بے جگہ چننہ کھیں بے لگ بگ اور آپ بچپن جد کھلا لگ رہے ہیں جد دو ہم گھر کا چھوڑ بٹھن مچ لیا جائے پڑھ جائے پڑھ ڈائی ہی ہی ڈائی پڑھ ڈائی ملنگی کھند رہی جگہ رہی اور آپ بے دیکھ لیا آپ دد بے 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 دیکھ لیا تا بے جگہ مینار نے دیکھ لیکن ایٹ مینار کو اپنا راشت اسمارک بنا دیا چین کا کیا ہے تو گریٹ وال گریٹ وال گریٹ وال یا مہان دیوار مہان دیوار دوستو بات کریں کہ دیکھتے ہمیں دو چیزیں دکھائی دیتی ایک تو تم کا میلا اور دوسرا چین کی مہان دیوار چین کی مہان دیوار کو سب سے بڑا کبریستان کہا جاتا کیونکہ جب اس کا نیرمان چل رہا تھا تو جو بھی کاریگر مر جاتا تھا اس کو کیا کرتے تھے اس کے اندر دفنا دیتے چیار بھائی چیار کو چیار بھائی چیار بھائی جگہ بھی چیئ بھائی چیار بھائی بھائی پنکھو بھائی پنکھا نیرمان تیڈو کر جو اور بھی اسٹینڈ لگا جو ارہ پھرانٹا بھائی رکھنیا ٹیبل پھین وغیرہ بھائی پوان چکی بھائی 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 چکی اور وہ اسی طرح بھونگ تی میسر گیزا کے پیرامیڈ پیسا ایٹلی کی جکی ہوئی مینار ایجی بلکل پیرامیڈ کہا میسر کا ایٹلی کا جکی ہوئی مینار دین مار چکی اور چینا گریٹ وغیرہ مہان دیوار رجی گو یاد یہ پرثم وشو ویدالے کون سا تھا بھارت کا پرثم وشو ویدالے کون سا تھا بھارت کو پلو وشو ویدالے کون سا تھا رس مہ پلو نال دوسرا تک سیلا آندر پردیش اور کوئی نہیں جلدی بتاؤ بھارت کو پلو وشو ویدالے کون سا بات تو کرو کم 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 آنسور کیا آگا اس کا صحیح نال نال کی بات کریں تو نال نال کہاں کہاں پر ہے وہ نال دھرم کس دھرم سے سمندیت ہے تو یہ ہے بود دھرم کس دھرم سے سمندیت ہے دوستو بود دھرم سے نال دھرم کی بات کریں اس کا نرمات کون تھا تو نرمات اس کا کون تھا کم کمار گبد تھا دوستو ہماری شکسہ پرنالی پراشن ٹائم میں بہت اسٹرونگ ہوا کرتی تھی جب ہمارے یہاں پر کیا انگلیز سلتی ہے انگریز ادھیکاری تھا میکالے میکالے کا ایجوکیشن ایکٹ بنایا ہوا ہے اپنا میکالے نے جب ایجوکیشن ایکٹ بنایا تو اس نے کیا کہا کہ ہم بھارٹیوں کو شکسہ دے پائیں یا نہ دے پائیں لیکن ہمارے جو ایجوکیشن ایکٹ ہے ہماری جو شکسہ پرنالی ہے اس شکسہ پرنالی سے بھارٹی جو بچے ہیں وہ شکسہ گرنڈ کریں یا نہ کریں وہ الگ بات ہے لیکن یوروپیہ سینس کرتی کو وہ ضرور اپنا لیں گے بھارٹ کے بچے بھارٹ سے دیکھنے سے بھارٹیے لگیں گے لیکن ان کے آتما کیا ہوگی یوروپیان ہوگی تو دوستو سینس کرتی پوری اپنا رکھئے آپ نے کبھی مناتے ہو آپ کس دے کبھی مناتے ہو رگ دے کبھی مناتے ہو ویلینٹائن دے کبھی آپ چوکلیٹ دے کبھی ٹینٹی دے یہ سارے ہمارے رکھء توہار نہیں ہے یہ ہے یوروپیہ توہار مت منایا کرو مہاشیوراتری آنے والی ہے مہاشیوراتری مناو آپ ویلینٹائن چودہ فروری چودہ فروری کو یاد رکھو چودہ فروری کو کلوہ ماں اٹیک کے اندر ہمارے چاڑیس جوان سہید ہوئے تھے چودہ پروری کو مناؤ بلیک ڈے اپنے دیش سے پیار کرو یوروپیا سینس کرتی کا لگاؤ باستے تولی لگاؤ سالی گئے اپنی سینس کرتی کے اوپر رہو وہ کہتے ہیں نا دل دیا ہے جان بھی دیں گے اے وطن تیرے لیے تو دیش کے لیے ہمیشہ تیار رہو ویدیشیوں کو کبھی مت اپناو ویدیشی ہماری سینس کرتی اپنا رہے ہیں اور تھے باوڑا ہو ہماری سینس کرتی بھارت کی سینس کرتی ویسوے کی سب سے اچھی سینس کرتی ہے ہماری سکسہ پر نالی ہماری سینس کرت باسا ویسوے کے کئی دیشوں نے اپنی جو باسا ہے اس کو ہماری سینس کرت باسا کا آدھار ماننا ہے سینس کرت باسا کو آدھار مان کر اپنی لینگویج بنائی ہے انہوں نے اپنی باسا بنائی ہے تو ہماری اوپر آؤ دوسری سینس کرتی پر مجھاؤ نالندہ بیہار اس نالنگا بیہار کے اندر بیس ہزار بچے پڑھتے تھے اور بیس ہزار بچوں کے اوپر ایک کلپتی ہوتا تھا دو سو آچاریہ گوا کرتے تھے یہ چین سسٹم چلتا تھا جیسے آچاریہ بچوں کو بٹھا کر پڑھاتے تھے پڑھانے کے بعد وہ بچے اپنے سے نیچے والے اس طرح والے جن کی کم بودھی ہوتی تھی ان بچوں کو پڑھاتے تھے وہ بچے کسی اور بچوں کو جا کر پڑھاتے تھے چین سسٹم سے یہ چلتا تھا اپنے یہاں پہ تو ویشوہ ویدالے تھے ویدیسوں سے بچے پڑھنے کے لیے آتے تھے یہاں پر ویدیسیوں نے جیسے جیسے بھارت پر آکر من کیا بھارت کی اتوال دنسمتہ تو وہ لوٹ کر لے گئے لے گئے اتوال دنسمتہ کے ساتھ ساتھ بھارت کے سائٹے کو بھی لے گئے انہوں نے کئیوں نے تو جلا کر نشت کر دیا نالندہ ویشوہ ویدالے کے اندر آگ لگا تھی بکتیار کلجی نے چھے مہینے تک آگ لگی رہی تھی لائیبری تھی تین کلو لائیبریو کو جلا کر نشت کر دیا تھا تو اتوال دنسمتہ کے ساتھ ہمارے سہتے کو بھی تورایا ان نالائکوں نے کہیں پر بھی انگریج ملے ٹیٹا کرنا کی ہائے ہلو کرنا کی ضروری بنیا دیوت چٹو گی بات کریں تکشلہ تکشلہ ہے پاکستان میں ورطمال میں کہاں پر ہے پاکستان کا مائن اور یاد رکھنا یہ ویشوہ کا پہلا ویشوہ ویدالے ویشوہ کا پہلا ویشوہ ویدالے کونسا آپ کا تکشلہ اور دوستو یہ کیسے نہیں اس بار آپ کا کوٹا اے آر او کے اندر پوچھا گیا تھا پندرہ جنوری تینس آندر پردیش کی بات کریں تو یاد رکھنا بھارت پہلا ویشوہ ویدالے بھارت کا پہلا کونسا تھا تو کونسا تھا آندر پردیش رہے جایے گا یاد کہ نالندہ ویشوہ ویدالے بھارت کا پہلا ویشوہ ویدالے ویشوہ کا پہلا تکسیلہ اور بھارت کی پہلی اپن یونیورسیٹی کھلا ویشوہ ویدالے کونسا آپ کا آندر پر دے چلیں اگلے کیوشن کی اور ہاں بھر دیو چلا آلو یا منوسی جیون کو انتیم لکسے کی ہے ہاں گر جی منوسی جیون کا انتیم لکسے کھاؤ پیو موج کرو اور لگڑے ہم جاؤ منوسی جیون کا یہ کھاؤ پیو ویش کرو اور کرد ہو جا پاڑے ہم ستھا جو موڑا بن جاؤ یہ تو ہوتا ہے بھاگ جاؤ دوسرے دیش میں بھاگ جاؤ تو دیکھو منوسی جیون کا انتیم لکسے آپ نو انتیم لکسے کیا ہے منوسی کی انتیم منجل کیا ہے منوسی کی انتیم منجل ہے دوستو موت موت سے آگے اس کی کوئی منجل نہیں ہے ہم بھاگ رہے ہیں جس کے لئے ایک دن مر جائیں گے اور جس دن ہماری انتیم منجل ہمیں بھلا لے گی اپنے پاس اس کے پاس کچھ بھی اچھا نہیں رہے گی انتیم لکسے کیا ہے دھرم ارث کام موڑس منوسی جیون کا انتیم لکسے کیا ہے تو یاد رکھنا کیا ہے موڑس کیا ہے دوستو موڑس یاد رکھنا دھرم ارث کا ارث کیا ہوتا ہے ارث ہوتا ہے دھن یاد رکھنا دھرم دوارہ کمائے ہوئے دھن سے اپنی ان کامناوں کی اچھا پوری کرو جن کا ادھر سے موڑس پرابتی ہو بیس پھر آپ کو موڑس میل جائے گا یعنی دھرم دوارہ کمائے ہوئے دھن سے اپنی ان کامناوں کی اچھا پوری کرو جن کا ادھر سے کیا ہو موڑس پرابتی ہو یہی مانوشی جیون کا انتی لقش ہے کیوں بر جی ہو رہے اصم کی سیما کتنے راجیوں سے لگتی ہے اب آجو اصم کی سیما کتنے راجیوں سے لگتی ہے پانچ چھ سات آٹھ جلدی سی بتاؤ جس نے بھی سی بتایا ہے اس کا بلکل کیا ہو جائے گا جس نے بھی سی بتایا ہے اس کا بلکل رائٹ ہو جائے گا اصم کی سیما کتنے راجیوں سے لگتی ہے تو سات راجیوں سے لگتی ہے سیوان سیسٹرز کون کون سیاں دوستو سیوان سیسٹرز سیسٹرز ایٹی ایم آنا ممی اس میں ایک تو ایساں خود ہو جائے گا تریپورا میگھالے ارونا جل پردیش ناغالین دوستو سیوان سیسٹرز کون سی ہے تو ایٹی ایم آنا ممی اے سے ایساں تی سے تریپورا ایم سے میگھالے آ سے ارونا جل پردیش ناغالین ایم سے مانی پور اور می سے میزورم یہ آپ کی سیوان سیسٹرز اس کے اندر آپ کا ایساں ہے یہ ایساں تو پوچھا ہوئے بچ گئے کتنے چھے چھے تو یہ پلس پسمی بنگال ان سات راجیوں کی سیما کس کے ساتھ لگے گی ایساں کے ساتھ لگے گی رہ جائے گا یاد کہ ایٹی ایم آئے ممی ایٹی ایم جان کو پائد ہو جد دیا جد ایٹی ایم میں پیسا ہوئیں لیکن کوئی دکت کچھ سرٹی جا رہی ہیں گرمی آ رہی ہیں ایٹی ایم کارڈ گوزی مراہ گئے اور جا کی پاندس مٹ یہ دیاں ہوئے گی یہ واقعہ کیا نہیں یہ تھنڈ ہونا ہے تو جا کی بیزہ بیجے چوب چاپ اور پاندس کی بیڑو تنکی لے باہر نکال دیکھتے جو نانا مدوباد میں نکال گوں تو یہ رجائے گا ایٹی ایم آنا ممی ایسے 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 تیسے تریپرا ایم سے میگالے آسے ایسے ایسے ناگالین ایسے مانیپور می سے میدورم یہ آپ کی سیون سیٹرز جس کے اندر ایسے کو ہٹا دو ایسے کے بعد جو بچ گئے آپ کے چھے اور ایک پسنی بگھان ان ساتھ کی سیما کس کے ساتھ لگے گی ایسے کے ساتھ لگے گی کیوں رہ جائے گا یاد اب بھی نہ یاد ہو نے تو چڑھو برپانی کا مہین دوب مرو یہ ٹوکیو اولمپی خیل میں دو ہزار بیس ٹوکیو اولمپی خیل میں بھارت نے کتنے پدک جیتے پانچ چھ ساتھ آڑ ٹوکیو اولمپی خیل دو ہزار بیس کے اندر بلکل کیا ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا دوس کا کیا ہو جائے گا بلکل صحیح بھارت نے کتنے جیتے سات جیتے یاد رکھنا بھارت نے ایک تو شون پدک گولڈ میڈل دو رجل اور چیار کانسے پدک چیار کانسے پدک شون پدک کی بات کریں تو دوست نیرچ چوبڑا بھالا بھینک یا جیویلین تھرو 87.58 میٹر کانسے انہوں نے کیا کیا تھا تھرو کیا تھا تو شون پدک کس نے جیتا گولڈ میڈل نیرچ چوبڑا بھالا پھینک یا جیویلین تھرو میں کتنا 87.58 بات کریں رجل تو رجل دو 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 نمبر 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 دو رو 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 روی دائی اب کشتی سے میرا بھائی چانو کا بات کریں تو میرا بھائی چانو کونسو گیم ہو ہی تو بھارتولک بھارتولک یا تیبولز کو ویٹ لیپٹنگ بھارتولک یا ویٹ لیپٹنگ بھارتولک یا ویٹ لیپٹنگ بھارتولک یا ویٹ لیپٹنگ بات کریں کانسے کی تب کانسے چار نمبر ایک بجرنگ پونیا خوشتی کے اندر نمبر دو کی بات کریں لولینہ باکسنگ میں نمبر تین پی وی شندو چیڑی بلہ ویڈ 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 اور نمبر چیار پر پوروش ہاکی یہ دوستو بھارت نے ساتھ ٹوٹل میڈل جیتے تھے ایک سوڑ پڑک دو رجت چیار کانسے سوڑ پڑک نیرچ چوپنا بھالا پھینک یا جیویلین ثرو ستیاسی پوائنٹ پانچ آٹھ میٹر کا انہوں نے بھالا پھینک رجت رجت کی نمبر ایک میرا بھائی چانو نمبر دو روی دائیا جن کا سمبند کسٹی سے میرا بھائی چانو بھارتولک یا ویٹ لیپٹنگ بات کریں چیار کانسے گی نمبر ایک پوروشوکی ٹیم نے جیتا نمبر دو پی وی شندو اور پی وی شندو گا سمبند کس کھیل سے ہے بیڈ مینٹن پھر لولینہ لولینہ گا سمبند کس سے ہے باکسنگ سے پھر بزرنگ پونیا جن کا سمبند کسے کسٹی سے تو انہوں نے کیا جیتا کانسے جیتا کلیر ہے اوکی چلو تو بادماؤو مول کرتویوں کا اُلیک سویدان کے کس بھاگ میں ہے بھاگ تین بھاگ چیار بھاگ چیار کہ جلدی سے بتاؤ مول کرتویوں کا اُلیک سویدان کے کس بھاگ میں ہے تین چیار چیار کرو جلدی کمینٹ کلاس نے شیئر چیپ دو شیئر روبنا نہیں چاہیں آج ہمارا اُدھشیہ پچاس پار پچاس پار کی لڑائی ہے آج اور یہ سب ہمیں اور آپ کو اس کے لئے محنت کرنی ہوگی تو ایک بار میں تو محنت کر رہا ہوں پڑھا رہا ہوں آپ کو ایک بار آپ بھی محنت کرو ایک بار شیئر چیپ دو ایک بار دیکھو شیئر چیپ کی دیکھو ہر سارا دوست اگل بھیجو آؤ تو بات کرتے ہیں مول کرتویوں کا اُلیک تو یاد رکھنا کتنے میں ہے چار کہے کے اندر یاد رکھنا تین کے اندر کیا ہے مولنگ اریکار چیار میں نیتی نیر دے سکتا ہے ترتوی دیکھو دوستو جو آپ کے مول کرتویے ہیں یہ مول کرتویے یاد رکھنا مول سویدان میں کتنے تھے مول آپ کا جو سویدان تھا مول سویدان میں کتنے تھے تو مول سویدان میں ان کی سنکھیا تھی جیرو لیکن بات کریں ورتمان میں کتنے ہے ورتمان میں ورتمان میں ہے تو ورتمان میں کتنے ہے تو یاد رکھنا کتنے ہے گیارہ یاد رکھنا گیارہ دس بے آلیسوے سویدان سنسو دن انیسو چھنٹر کے تحت جوڑے گے ایک چھے آسیوہ سویدان سنسو دن کر کے جوڑا گیا سویدان سنسو دن دو ہزار دو کے تحت کتنا کونسا چھے سے چودہ ورس کے بچوں کو سکسا کے بچوں کو نیسلک سکسا رہ جائے گا یاد کی مول سویدان میں کتنے تھے جیرو ورتمان میں کتنے ہیں گیارہ دس تو کس میں جوڑے گے بے آلیسوے سویدان سنسو دن انیسو چھنٹر کے تحت ایک چھے آسیوہ سویدان سنسو دن دو ہزار دو کے تحت چھے سے چودہ ورس کے بچوں کو نیسلک سکسا اور مول کرتا ہوئے ہیں یہ کس سمیتی کی شفاریسوں پر جوڑے گئے تو سوان سنگھ سمیتی کی شفاریسوں پر یہ جوڑے گئے تھے دوستو رہ جائے گا یاد مول کرتا ہوئے ہو کہاں پر ہے سویدان کے باگ چار کیا کیا اندر تین کے اندر کیا مولک ادھکار چار کے اندر آپ کا کیا ہے تو چار کے اندر آپ کا نیتی نیتے سکتا تو یاد رکھنا مول سویدان میں مول کرتا ہوئے ہو کی سنگھا جیرو تھی ورتمان میں کتنی ہے تو ورتمان میں آپ کی کتنی ہے گیارہ دس بے آلیسوے سویدان سنسو دن انیسو چھنٹر کے تحت جوڑے گئے سویدان سنسو دن دو ہزار دو کے تحت ایک جوڑا گیا جو کون چھنٹر نیسو لک شکشہ کا عدکار 6 سے 14 ورس کے بچوں کلیر چلیں آگے خندگی بہت بڑی ہے ابھی تو بچے ہو دیکھتے جاؤ آگے آگے باتتا ہے ابھی تو زندگی نے آپ کی لینی شروع نہیں کیا جس دن لے گی نہ اس دن پتہ تلے گا آپ کو زندگی کیا باتتی ہے تو اداس مت ہو مت پکڑو کرشیر کرتا ہو کوپی پینسل شاکر راکھو چیز نہیں آبا چیز لکھو کیوسن بارہ بھارت کا ایک ماتر تیرتا ہوا بھیارن کونسا ہے اے کمبل لمزاؤ گریٹ ہمالے گنا پکسی بیہار اور لاسٹ میں آپ کا باندی پور جلدی سی صحیح آنسور اس کا آپ کیا کر دو کمنٹ کے اندر بتا دو چلو بات کرتے ہیں کمبل لمزاؤ اس کا بلکل کیا ہوگا کمبل لمزاؤ وہ کہاں پر ہے مانی پور میں کونسا ہے مانی پور کے اندر اور یاد رکھنا کس جھیل پر ہے لوگ ٹک جھیل پر لوگ ٹک جھیل کے اوپر یہ استث ہے دوستو اور یہ بھارت کا ہی نہیں وشوہ کا ایک ماتر ابھیارن ہے جو کیا ہے تیرتا ہوا ابھیارن ہے دوستو گریٹ ہمالے نیشنل پارک آپ کا دوستو کہاں پر ہے ہمالچل پردیش میں اور گریٹ ہمالے یہ یونیسکو میں سامل ہے یونیسکو کی ورلڈ دھروور سچی کے اندر اسے سامل کیا گیا گنا پکشی بیہار یا کیولا دیو کیولا دیو کہاں پر استث سامل نہیں تھی تو یہ اپنے راجستان در استث دوسف که پر ہے راجستان کے اندر باندیپور کہاں پر ہے کرناٹک کے اندر کہاں پر ہے دوستو کرناٹک کے اندر آپ کا کون سا ہے باندیپور ہے اور اسے ہاتھیوں کی ہاتھیوں کی اسے کیا کہتے ہیں پرواز استلی ہاتھیوں کی پرواز استلی کسے کہا جاتا ہے تو ہاتھیوں کی پرواز استلی کسے کہا جاتا ہے تو باندیپور نیشنل پارکو کہا جاتا ہے کسے کہا جاتا ہے باندیپور نیشنل پارکو رہ جاگو یاد ہے کہ ایک ماتر تیارتا ہوا بیارن کونسو ہے کمبل لمزاؤ ہے کٹھے ہے مانی پور کونسی جیل پر لوگ تک جیل یاد رکھنا پوروی بھارت کی سب سے بڑی جیل جیل لوگ تک گریٹ ہمالے کامپر ہے ہماشال پردیش شنیشکو کی ورلڈ روگر سچی میں سامل دھنا پکسی نیشنل پارک راجستان باندیپور نیشنل پارک کہاں پر ہے کرنا ٹک کس کے لئے پرسید ہے اسے ہاتھیوں کی پرواز اس لئے کہتے ہیں بلکل کلیے رہے چالو کلیے رہے جنا نیمن میں سے کونسی جیل کریٹر ہے نیمن میں سے کونسی جیل کریٹر جیل ہے اُلکہ پینڈ دوارہ بنی ہوئی اُلکہ پینڈ کے دوارہ بنی ہوئی جیل کونسی ہے وُلر جیل چلکہ جیل گوین ساگر جیل اور لونار جیل جلدیشی آنسور کرو کرو بھئی جلدیشی آنسور کرو بلک بتا دیو انہیں تو لات ماروں ہاں مودہ گیر گیر کی بھیمری جیل سمسوٹیو بتائی گیر نا وہ سمسوٹیو جس نے بھی لونار بتایا اس کا بلکون صحیح ہو جائے گا لونار جیل آپ کی مہاراشتر کے اندر بھارت کی ایک کریٹر جیل گوین ساگر آپ کی یاد رکھنا بھارت کی میٹھے پانی کی سب سے بڑی کرتریم جیل تو بھارت کی میٹھے پانی کی سب سے بڑی کرتریم جیل کونسی ہے تو آپ کی کونسی ہے گوین ساگر جل کا جیل بھارت کی کھارے پانی کی سب سے بڑی لیگونیا تٹیے جیل بھارت کی میٹھے پانی کی سب سے بڑی جیل بھارت کی جمو اینڈ کشمی چلکا آپ کی کھا پر ہے اوڑی شا کے اندر یاد رکھنا بے جائے گا یاد ڈائریکٹ کیو سن آجے بھارت کی سب سے بڑی بھارت کی سب سے بڑی نہ میٹھا کھارا کچھ نہ ہو تو کونسی ہوگی بھولر کہاں پر جمو اینڈ کشمیر میں سب سے بڑی خارے پانی کی تٹیے یا لیگون جیل کونسی اچھل کانگ اس کے بعد بھارت کی میٹھے پانی کی سب سے بڑی کتریم جیل کونسی اتو آپ کی کونسی گوین ساگر اور کریٹر کونسی لون آر مہار آشتر لوں ایک بار سکرین سوٹ اور بھارت آگے چلا لے لے ایے اگی امار کنٹک کی پہاڑیو سے کونسی ندھی نکلتی اوائی امار کنٹک کی پہاڑیو سے آب آب آؤ آیو آک آک آ دوس آد بھی آڑ آ آ آ ہمارکنٹک کی پہاڑی ہمارکنٹک کی پہاڑی ہمارکنٹک کی پہاڑی پہاڑیوں سے کس ندی کا ادگم ہوتا ہے مہا ندی تاپنی ندی نرمگا ندی اور گنگا ندی ٹائم زیادہ مطلب ہے کیونکہ سکرین پر ہی اپن گھڑوں لاغ گوئی کم ہے تو کونسی ندی ہے تو یاد رکھنا ہمارکنٹک کی پہاڑیوں سے ایک نرمگا ندی نکلتی ہے اور ہمارکنٹک کی پہاڑیا کھا پر ہے ہم پی ایک آپ کی کونسی ندی نکلے گی سون ندی نکلے گی جس پر سونپور بیہار کے اندر وشوہ کا سب سے بڑا پسو میلا لگتا ہے سون ندی ہمارکنٹک کی پہاڑیوں سے اور اس پر سونپور بیہار میں سونپور بیہار کے اندر سب سے بڑا کیا لگتا ہے پسو میلا سب سے بڑا رہے گا یاد کہ امر کنٹک کی پاڑیوں سے کونسی ندی نکلتی ہے تو مکھے تک کونسی نرمدہ کیونکہ نرمدہ بڑی ہے یادی سون اپسن میں ہو تو بھی آپ کو کیا کرنا ہوگا نرمدہ کرنا ہوگا کیونکہ آپ کے والے کیا ماننے گے نرمدہ ہی ماننے گے اور یاد رکھنا نرمدہ نہ آئے تو کونسی نکلتی ہے سون ندی یا امر کنٹک کی پاڑیوں سے نکلنے والی دو ندیا یا بھارے سے نکلنے والی ندیا جن کا اُدھگا مستان ایک ہے لیکن بہتی ایک دوسرے کے بھی اپریت ہیں نرمدہ اور سون ماندہ کی بات کریں تو یہ کہاں سے نکلتی ہے چوٹا ناگپور پٹھار ستیسگڑ جسے خنیدوں کا کیا کہتے ہیں اجائب گھر تاپتی ندی موتان پروت آمپی سے گنگا ندی گنگوتری ہیم ند سے اتراکن سے یا دکھنا نرمدہ ندی پورپ سے پسیم بہنے والی سب سے لنبی ندی بھارت کی کونسی ہے نرمدہ ندی ہے رہ جائے گا یاد کی امرگنٹک کی پاڑیوں سے کونسی ندی نکلتی ہے نرمدہ ندی نکلتی ہے ایک امرگنٹک کی پاڑیوں سے کونسی ندی نکلے گی سوہ ندی نکلے گی جو کس کی سائق ہے گنگا کی جو کس کی سائق ہے گنگا کی اس کے بعد یاد اٹھنا مہا ندی چوٹے ناگپور کے بٹھار ستیسگر سے نکلے گی جسے خنیدوں کا کیا کہتے ہیں اجائب گر کرتے ہیں تاپتی ندی مطان پروت مدی پردیش سے نکلے گی گنگا ندی گنگوتری ہم ند اتراخن سے نکلتی ہے چلیں آگے دیکھو بھارت میں چائے چائے بھارت میں چائے کا سب سے بڑا اتپادک راجے کونسا پرسمی بنگال ایسام کرناٹک اور اتر پردیش جلدیشی کرو تو یاد رکھنا سب سے بڑا کونسا ہے ایسام بھارت میں یاد رکھنا سب سے بڑا چائے کا اتپادن کرنے والا راجے کونسا ایسام ایسام کے اندر چھتر کونسا ہے ایک تو کچھار گاٹی کچھار ایک ایسام گاٹی یہاں پر سب سے زیادہ کیا ہوتی ہے چائے ہوتی ہے آپ کی بات کریں پسمی بنگال کے اندر تو پسمی بنگال کے اندر آپ کی دارجلنگ دارجلنگ ہے اس کی چائے کیا ہے آپ کی پرش تو ویسوہ پرشی چائے کہاں کی ہے تو یاد رکھنا کہاں کی دارجلنگ پسمی بنگال کی بات کری کرنا 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 تک میں کیا پائی جائے گی کوفی اتر پردیش کی بات کریں تو یاد رکھنا گے بات ویسوہ پردیش موسیقی ملتے ہیں کل ایک نئی کلاس کے ساتھ جے اند جے بھارت